ویلکم بک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز اگر میں یہ بولوں کہ آدھی پرش اینڈ سالار یہ دونوں کچھ بھی نہیں ہے پروییکٹ کے کے آگے تو آئی تینک سو یہ سننے کے بعد آپ میں سے کچھ بھائی لوگ دوست مجھے گالیا بھی دیں کچھ میں بھی چینل کو بھی ان سبسکرائب کر دیں کہ بھائی تو پاگل باگل ہے تو بول کیا رہا ہے کون سے سستے نشے کرتے ہیں آدھی پرش یا آدھی پرش سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے دوسری طرف سالار کے فینس یا سالار پرشانت نیل ہیں ان سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ پروجیکٹ کیا چیز ہے لیکن گئیز میں آپ کو بتاتا چلوں پروجیکٹ کے ان دونوں سے بڑی ہونے والی ہے کیوں؟ کیونکہ لاس 3 ویک سے پچھلے تین ہفتوں سے پروجیکٹ کیسی ریلیٹڈ کچھ ایسی اپ ڈیٹ آئی ہیں جنہیں سننے کے بعد کوئی بھی فرس ریم بلیو نہیں کرتا یا ایون کہ میں نے بھی بلیو نہیں کیا میں نے کہا کہ یہ ایمپوسیبل ہے میں ویڈیو کیسے بناوں میں کیسے اپ ڈیٹ دوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایمپوسیبل لگتا ہے لیکن جب ٹائم گزرتا گیا میں نے تھوڑا سا سرچ کی تو گئیز پتا چلا وہ اپ ڈیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح تھی اور لیٹرلی گئیز میں شوق ہو گیا کچھ اس ٹائپ بڑا ہونے والا ہے اب یہ بڑا کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں جن بھئی دوستوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لو یار کیونکہ ایسے اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہم آپ لوگ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں تو گئیز میں بھی آپ میں سے کچھ میرے بھائی لوگ دوست جانتے بھی ہوں کہ لازٹ ٹائم جب ہم نے پروجیکٹ کے پر ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یار بہت جلد پروجیکٹ کے کا ایک سیٹ لگنے والا ہے جس سیٹ کے اوپر گئیز پوری شوٹنگ ہوتی ہے ایک سیٹ لگنے والا ہے اس سیٹ کا بجٹ خالی دو سو سے دھائی سو کروڑ روپے ہوگا مطلب سوچ رہے ہو ایک فلم جس کا خالی سیٹ دو سو سے دھائی سو کروڑ روپے کا لگ رہا ہے اور گئیز آج کل کے ٹائم میں دو سو سے دھائی سو کروڑ میں فلمیں بن جاتی ہیں مطلب پوری کی پوری فلم تیار ہو جاتی ہے پروموشن کے سمیں امید کہ آپ جانتے بھی ہیں میکسیما جو فلم کے بجٹ چلتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈیٹھ سو کروڑ روپے تک لیکن پروجیکٹ کے کا صرف اور صرف ایک سیٹ ایسا لگنے جا رہا ہے جس کا بجٹ ہی دو سو سے دھائی سو کروڑ روپے ہے اور مزی کی بات یہ ہے یہ جو سیٹ لگنے جا رہا ہے یہ پروجیکٹ کے کا سب سے بڑا سیٹ ہوگا کیونکہ اس سیٹ کے اندر جو پروجیکٹ کے اندر ایک فائٹ سین شوٹ ہونا ہے یہ سب سے بڑا فائٹ سین شوٹ ہونے جا رہا ہے اور اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ گائز اس فائٹ سین کے جو ڈائریکٹر ہیں اس فائٹ سین کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ انڈین کوئی بھی ڈائریکٹر نہیں ہے جی ہاں ہالی ووڈ سے پانچ بڑے ڈائریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے ہالی ووڈ سے پانچ بڑے ڈائریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے جو آئیں گے اور اس سیٹ کے اندر اس ایکشن سین کو شوٹ کریں گے گئیس سوچو کہ ہالی ووڈ کے ایک بھی نہیں گئیس ایک ہونا چلو بات برتی ایک بھی نہیں پانچ ڈائریکٹر آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس سین کو کیسے شوٹ کیا جائے اپ ڈیٹس یہ سین ہونے جا رہا ہے امیتہ بچن ورسز پرباس پرباس ورسز امیتہ بچن اور اس کو میبھی جو نام گائز دیا جا رہا ہے وہ ہے ورلڈ وار تھری اب یہ کیا لنک کرنے والے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن جس طرح کے سین ہیں دو سو سے دھائی سو کروڈ کا سیٹ ہالی ووڈ کے پانچ ڈائریکٹرز جو ایکشن سین کو شوٹ کریں گے امیتہ بچن ورسز پرباس ورلڈ وار تھری یہ چار ٹیکس گائز ایسے ہیں نا جنہوں نے مجھے شوک کر دیا میں نے کہا یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بنانے کیا والے ہیں مطلب گائز ٹوٹلی کا ٹوٹلی تباہی اب ہالی ووڈ سے جو پانچ ڈائریکٹرز ہائر کیا گئے ہیں ان پانچ ڈائریکٹرز نے کون کون سی مووی ڈائریکٹ کی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا وہ جیسی آیا میں آپ لوگ کے ساتھ کمپلیٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ یار اس ڈائریکٹر نے کون سی مووی بنائی اس ڈائریکٹر نے کون سی مووی بنائی لیکن فیل حال پانچ ڈائریکٹر اس چین کو شوڈ کریں گے اسی کے ساتھ گائز جو دوسری اف ڈیٹ تھی جو کہ لیٹرلی ابھی اوفیشل نہیں ہوئی لیکن بہت جلد آپ کو اوفیشل سننے کو مل جائے گیا سب سے پہلے آپ کا بھائی آپ کو بتا رہا ہے گائز پروجیکٹ کے کا بجٹ ہے پانچ سو کروڑ روپے لیکن یہ اب بڑھ کے ساڑھے سات سو کروڑ پہ جا جکا ہے سیون ہنڈرڈ اینڈ ففٹی کروڑ روپیز بہت سے بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ گوگل پہ یار میری پتہ نہیں لائٹ چلی گیا جو بھی بہت سے بھائی لوگ بتا رہے تھے کہ گوگل پہ دکھا رہا ہے ففٹین ہنڈرڈ پندرہ سو وہ جھوٹ ہے فیل حال پروجیکٹ کے کا بجٹ سیون ہنڈرڈ اینڈ ففٹی کروڑ سات سو پچاس کروڑ پہ جا چکا ہے تو سوچو اور کیا تباہی لانے والی ہے تو اب خود سوچو نا پر سالار کا بجٹ گئیس پہلے دو سو کروڑ تھا اور دو سو کروڑ سے ہو کے ساڑھے چار سو کروڑ ہو گیا مطبب ساڑھے چار سو کروڑ آدھی پروش کا بجٹ پانچ سو کروڑ لیکن پروجیکٹ کے کا بجٹ ساڑھے سات سو کروڑ گز یہ ایک ایسی تباہی ہونے والی ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا اسی کے ساتھ اس مووی کی دو ریلیز ڈیٹ ارناؤنس کی گئی تھی ایک تھی 18 اکٹوبر 2023 اور ایک تھی 2024 کا فرس مد جینوری اب جو 2023 کا اکٹوبر 18 تھا اس میں یہ فلم نہیں آنے والی یہ اب چلی جائے گی جینوری کا فرس مد 2024 میں بھی اس سے بھی ڈیلے ہو جائے لیکن ریلیز ڈیٹ کو لے کر ابھی تک کوئی اوفیشل انفرمیشن نہیں جائی فلم اوفیشل جو انفرمیشن تھے میں نے آپ کو بتا دی تو گائز اس ٹائپ کا کچھ کریزی پن ہونے جا رہا ہے تو اب مجھے بتاؤنا کیا لگتا ہے پھر کہ آدھی بروش اور سالار سے یہ بڑی ہے یا نہیں ہے نو ڈاؤٹ ان فلموں کا ایک اپنا لیول ہے پروجیکٹ کی کا ایک اپنا لیول ہے دیکھیں جس میں آپ کو کمپیریزن پر بتا رہا تھا تو گائز ابھی تک رہیت نہیں ویڈیو پر سلائے ضرور کرنا چاہیے ضرور سبسکرائب کرنا اگری اینویلی ویڈیو میں پھارکیے گا شکریہ